تو آئیے ایک اچھے سوال کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اس کو میں ڈسس کر کے دے رہا ہوں آپ کے لئے دیان سے دیکھیں گے سبھی لوگ اٹریڈر سیلسز گوڈز بیپاری جو ہے وہ اپنی وستو کو کے پرتیشت کے لاب پہ بیچتا ہے اس طرح کے سوال میں میں اکثر چیزوں کو سو رکھنا پریفر کرتا ہوں کیا رکھنا پریفر کرتا ہوں؟ سو رکھنا پریفر کرتا ہوں وہی چیز جو میں تمہیں بار بار کہہ رہا ہوں اسی کو میں خود بھی دور آ رہا ہوں کیا؟ quantity اور price اس پہ فوکس کرنا ہے؟ معاملہ بس یہی پہ confused ہوتا ہے بچہ یہی confused گھومتا رہتا ہے بس اس کو تم نے اگر سمجھ لیا تو چیزیں تمہارے لئے آسان ہو چاہیے اب کیا کر رہا ہے یہ؟ سو روپے کی چیزیں ٹھیک ہے بھئی ہے سو روپے کی چیزیں یہ price میں جائے گا نا price میں جائے گا یہ سو روپے کیا ہے ہمارے پاس? price ہے اور کتنا کھرید ہے اس نے ایک کلو کھرید ہے ایک ہزار گرام لیکن بیچا کتنے کا بیٹا ایک سو کے اب دیکھو سو پرسنٹ سو لینے سے کیا ہوتا ہے نا کے پرسنٹ دیکھنے بڑا سان ہو جاتا ہے یعنی وہ اس کا سیلنگ پرس کتنا آگیا بچوں ہنڈرڈ بلس کے سمجھے کی نہیں کے پرسنٹ کتنا ہو جائے گا کے ہو جائے گا سو کا اور اگر میں ایس پی کی بات کروں تو اب اس سے میں quantity کتنی دی اس نے اوورال اس کا منافع کتنا ہوا پچیس پرتیشت تو اب بتاؤ ہم نے آپ کو کیا بتایا بار بار کہ آپ کو دھیان کس پہ دینا ہے صرف اور صرف پرسنٹیج پہ دھیان دینا ہے صرف اور صرف پرسنٹیج پہ دھیان دینا ہے اور quantity سیم رکھنی ہے یہاں quantity ہمارے پاس ایک ہزار گرام ہے اور دوسرے میں quantity 880 گرام ہے تو اس کو سیم کر دیتے ہیں ایک ہزار گرام کی قیمت اگر سو روپے ہے تو 880 گرام کی قیمت کیا 88 روپے نہیں ہو جائے گی میرے بچوں ہوگی کی نہیں تو پروفیٹ پرسنٹ کیسے دیکھتے ہیں بھائی پروفیٹ پرسنٹ دیکھتے ہیں پروفیٹ بٹے گونے سو اور یہ والی چیز ہمیں کتنی دے رکھی ہے پچیس پرتیشت دے رکھی ہے تو آئیے ذرا اس کو صال کر کے دیکھ لیتے ہیں کتنا ہے بڑا آسان ہو گیا میرے خیال سے پروفیٹ کتنا ہوتا ہے سی پی مائنس سی پی تو س پی اپنا کتنا ہے ہنڈر پلس کے سی پی کتنا ہے 88 اس میں سے گھٹاؤ گے کتنا آ جائے گا 12 پلس کے آئے گا سی پی کتنا آئے گا 88 آئے گا ادھر کیا پچیس بٹے سو لکھ دیں سو کو اس طرف لے جائیں لکھ دیتے ہیں چار سے کارٹ پٹ مچایا ادھر آ گیا 22 12 پلس کے برابر 22 تو دیکھو بڑے آسانی سے تم کے برابر 10 تک پہنچ گئے کیا اترمار کرو گے اس کا 10% ٹھیک ہے ستیم نے آنسر دیا 10% بلکل صحیح شباز بہت بڑی ہے اگلے سوال کے لیے تیار ہیں سب لوگ جیسے جیسے آگے بڑھیں گے سوال کا لیول انکریز ہوتا جائے گا اس کے لیے تیار رہنا ٹھیک ہے تو آؤ چلو نیکس کوشن دیتے ہیں پھر سے 60 سکنڈ کا ٹائم میں تمہیں دوں گا آؤ کر کے دیکھو جرہ بھائی کر کے دیکھو بتاؤ آئی کانسل آ گیا ہاں بتائیے آئنسر بتائیے بہت ہی بڑی آئی کوسٹن ہے percentage ratio mixtures profit and loss کئی نکئی یہ چاروں چیزیں یہاں پہ یوز ہو رہی ہیں percentage ratio profit and loss ratio یہ ساری چیزیں اس کوشن میں یوز ہو رہی ہیں کائی نیسے کرو گے آئنسر تک پہنچاو گے بڑی آئی کوشن کا مطلب difficult کوشن نہیں ہوتا ہے بڑی آئی کوشن کی مطلب وہ ہوتا ہے جو ایکزام میں آنے کی سمبھاو نہ ہوتی جیسے کوشن ایکزام میں آتے ہیں دیکھیں question کو as usual ہمیں اپنے طریقے سے دھیان سے سمجھنا ہے ٹھیک ہے رام سے ریلاکس ہو کے سمجھنا ہے کہ question کی information کیا ہے اکرم میاں has two types of grapes one is fresh and the other is dry fresh میں fresh grapes ہیں ٹھیک ہے بھئی یہ رہا fresh grapes ایک ہے ہمارے پاس dry grapes water کے percentage کے بارے میں کہا گیا کہ fresh grapes میں 80% ہے اور dry grapes میں کتنا ہے 25% پانی ہے باقی جو بھی ہوگا material مان لوں 20% material یہاں پہ ہے اور 70% یہاں پہ ہوگا کیسے بھائی ٹوٹل تو 100% ہوگا اگر 80% پانی ہے تو باقی کیا ہے material ہے یہاں 25% پانی ہے تو باقی کیا ہے material ہے جو بھی material ہے whatever is the material material is apart from water ٹھیک ہے پانی کی علاوہ جو بھی ہے he sells 20 kg of dry grapes dry grapes کتنے لیے اس نے 20 kg لیے بہت دھیان سے دیکھیں گے سبھی لوگ 20 kg لیے by adding water اس میں اس نے پانی ملا کر کے 20 kg dry grapes میں پانی ملا کر کے اس نے cost price پہ یعنی جتنے کا خریدہ تھا ٹھیک ہے price مال لو price کیا مانو گے جو تمہارا دل کرے وہ مال لو جیسے میں تو 1 kg کیمت 1 روپے مال لیتا ہوں کتنی مال لے رہا ہوں 1 روپے تو 20 روپے کی 20 روپے کی کیمت کتنی ہو گئی میرے پاس 20 روپے ہو گئی ٹھیک ہے تو cost price میرے پاس 20 روپے آیا ہے دھیان رکھنا میں نے کیا مانا ہے 1 روپیز پر kg سمجھ رہے ہو بچوں 1 روپیز پر kg میں نے assume کیا ہے ٹھیک ہے کیا ہم assume کر سکتے ہیں ہاں اگر نہیں دے رکھا ہے تو ہم assume کر سکتے ہیں ہمیں پاس liberty ہے ہم کوئی بھی ایسا number assume کر سکتے ہیں جس میں ہمیں calculation کم کرنی پڑے ٹھیک ہے تو 20 روپے 20 kg کی کتنی ہو گئی یعنی ہماری لاغت کتنی آگئی 20 روپے کی لاغت آگئی اب بول رہے ہیں کہ اسی 20 kg کو fresh grapes کے حضاب سے بیچا تو کیا ملایا پانی ملایا پانی کیمت کتنی 0 روپیز 0 روپیز جسدی کیمت آف پانی ٹھیک ہے کیسے کریں گے دیکھو دھیان سے دیکھیں گے کیا change ہو رہا ہے water change ہو رہا ہے constant کیا رہے گا material جو بھی non water ہے وہ چیز constant ہوگی یعنی 75% جو 20 kg کا ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے substance یا material ہے وہ ہمارے پاس یہاں material 20% of x kg ہو جائے گا جو بھی ہے total kg ٹی مال لو ہے نا fresh grapes کا مال لو ٹی اس کا وجن ہے جس کو ٹی مال لو تو اگر اس کو solve کروگے بیرے بھائی دیکھو سب کچھ کٹ رہا ہے ٹی کمان سیدھا سیدھا پیشتر آ رہا ہے ایسے numbers دیے ہوتے ہوتے ہیں ہمارے exam کے question میں جس میں calculation بڑی کم کرنی پڑتی ہے تو بھئی ایک روپے kilo کے حساب سے because اس نے بولا کی no profit no loss تو ایک روپے kilo کے حساب سے جب اس نے بیچا تو کتنے کا بیچا 75 روپے کا بیچا لاغت 20 روپے اور وکرہ مولی کتنا 75 روپے تو کیا ہمیں profit percent نکالنا آتا ہے بالکل آتا ہے بیٹا profit percent برابر profit انتر کتنا آگیا 55 روپے کا profit بٹے cp cp کتنا ہے 20 گونے 100 کیا یہ calculation ہم لوگ کر پائیں گے کر لینا چاہیے کتنا ہو جائے گا بتاؤ 25 سے اس کو کٹھی لے 200 75 کسی نے answer دیا 200 75 75 اس کے answer بالکل صحیح ہے شاب شاہ رہا ہوں question کیا ہے important ہے ہم question کو کر کیسے رہے وہ بہت سے بھی زیادہ important ہے تو بہت دھیان سے طریقے پہ دھیان دینا ہے دیکھو میں solve کر کے بتا رہا ہوں two third of a consignment کوئی consignment ہے اس کا 2 تیہائی 5 پردیشت profit پہ بیچا گیا اور remaining جو بچا ہوا remaining کتنا ہوگا ایک تیہائی ہوگا اس کو دو پردیشت نقصان پہ بیچ آ گیا اگر profit total 400 روپے کا ہوا تو بتاؤ consignment کی قیمت کتنی ہے میں تو اس طرح کے سوال میں مال لیتا ہوں 300 اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ دو تیہائی ہو جاتا ہے 200 اور ایک تیہائی ہو جاتا ہے 100 5% 200 کا دیکھتے ہیں تو ہو جاتا ہے 10 اور 2% 100 کا دیکھتے ہیں تو ہو جاتا ہے minus 2 کی loss ہے یعنی نیٹ جو ہمارا فائدہ ہوا 10 پلس 2 8 روپے کا فائدہ ہوا ہمارے سسٹم کا 8 روپے ان کے سسٹم کے 400 روپے کے برابر ہے تو ہمارے سسٹم کا 1 ان کے سسٹم کے 400 بٹے 8 کے برابر ہے یعنی کتنا کے برابر ہے 50 کے برابر ہے ہمیں کنسائنمنٹ کی قیمت کی بتانی ہے تو ہمارے سسٹم کا 300 کنسائنمنٹ ہے تو ایک اگر 1500 ہے تو 300 کتنا ہوگا بالکو 300 گنے 50 یعنی 15000 ٹھیک ہے تو اتنے آسانی سے آپ اس answer تک پہنچ سکتے تھے سمجھ میں آیا تو yes لکھیں گے chat box میں ایک بڑی ازا question ہے ہمارے پاس اس کو discuss کرتے ہیں بہت دھیان سے دیکھیں گے ایک dishonest trader ہے جہاں کچھ price price کی بات مال لوں گا کتنا مال لوں گا بھائی 100 روپے ٹھیک ہے وہ 80 پرتیشت mark سب کرتا ہے یعنی کی اس کو mark up price اس کی کتنی ہو جائے گی 180 روپے اور 25% کا discount دیتا ہے تو بھائی اس کی selling price 25% مطلب 1 4 5 45 45 45 روپے گھٹا دو 135 یعنی 100 روپے کی چیز کتنے کی بھیک رہی ہے 130 یہ سب تمہارا mental ہونے والا کام تھا بیٹا یہ سب mental ہونے والا کام تھا سمجھ گیا نا besides it gets 20% more amount per kg from the wholesaler یعنی جب اس نے 1 kg خریدا کو یہاں پر quantity کی باری آئی quantity اور یہ رہا تمہارا price جب اس نے 1 kg خریدا تو اس کو ملا 20% more یعنی 1200 گرام ملا مجھے امید ہے آپ اس بات کو سمجھ پا رہے ہیں ٹھیک ہے and sells 10% less پر کی جب بیچ رہا ہے تو 10% کم دے رہا ہے یعنی کتنا دے رہا بیٹا 900 گرام دے رہا کھیل پھر سے کہا بگڑا یہ پہ ہم نے اسی بات کو سیکھا تھا کیا جس quantity کے بھائی مرزی ہے تمہیں جیسے اچھا لگے بیسے کرو کوئی ٹینشن نہیں مجھے تو ہمیشہ لرس اپ لے کرنا آسان لگتا ہے تو یونٹری میتھڑ لگایا ہم نے تو اس quantity کی کتنی آگئی 300 اور اس quantity کی ذکر مول کتنی آگئی 400 400 یہ 35 4 کتنا 540 دیکھنے میں کیا ہی تقلیق رہ گئی بیٹا profit percent برابر profit profit کتنا ہو گیا 240 بٹے 300 گنے 100 تو بڑے آسانی سے 80 پرتیشت تمہیں اس پرکار سے بولنا چاہیئے تھا what is the answer 80 percent بات سمجھ میں آرہی ہے کتنے کم efforts میں آپ answer تک پہنچ سکتے ہیں کوئی ڈاؤٹ ہے تو D لکھ دو اور اگر سمجھ میں آ گیا تو S لکھ دو chat box میں سمجھ میں آیا تو S doubt ہے تو D جلدی سے لکھ بتاؤ chat box میں جلدی کرو دیکھئے a trader cheats both his supplier and customer by using faulty weights کوئی بھی جو ویپاری ہے وہ supplier جسے کی مال لے رہا ہے اور جس کو بیچ رہا ہے گراہ دونوں کو ہی بے پوپ بنا رہا ہے ٹھیک ہے faulty weight use کرتا ہے he buys he takes 10% more جب खری 10% अधिक لے لیتا ہے اور جب بیچتا ہے تو 10% کم بیچتا ہے ٹھیک ہے if again اس طرح کے question کے لیے کیا کرنا چاہیے وہ اپنا پرانا cpsp quantity اور price اس پہ تھیان دینا چاہیے مال لو 1 روپے kg کا حساب کتاب ہے تو جب اس نے 100 kg خرید 10% extra لے لیے یعنی کتنا خرید 110 kg خرید quantity 110 kg ہے سمجھے کی نہیں 1 روپے کے حساب سے 100 kg کی مت اس نے 100 روپے کی سمجھ رہے ہو نا کیونکہ 100 روپے کی 10% چھوڑی کی ہے جب اس نے بیچا تو 10% کم بیچا یعنی کتنا بیچا بیچا 90 kg بیچا لیکن کتنے کا بیچا 100 روپے کا بیچا 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 اس بیچا 100 روپے کی دی 1 روپے پر 100 kg بیچا 90 kg دی دیا تو ہمارے پاس یہ question کی کہانی تو ہمارے پاس آگئی اب کیا کرنا ہے وہی پرانا کام quantity same کرنی ہے quantity same کرنی ہے questions کے ڈیٹا پر دھیان دینا ہے ٹھیک یہاں 110 ہے یہاں 90 ہے اگر 11 kg کی بات کریں تو کتنی ہو جائے گی 10 9 kg بات کریں کتنی ہو جائے گی 10 ٹھیک ہے تو ہمیں 99 بنانا ہے یہاں میں نے 9 سے گنا کیا کتنا آگیا 90 روپے یہاں 11 سے گنا کیا کتنا آگیا 110 روپے 99 kg کی 90 روپے اور 99 kg کی 110 روپے کام ختم نہیں ہو گیا بھائی profit percent کیسے نہیں کالتے ہو profit بٹے cp گنے 100 ختم it is finished right 1 بنان کتنا ہوتا ہے 11 ایک 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 اگر ہم اس انتر کو سمجھ لیتے ہیں تو سوال بڑا سان ہو جاتا ہے انتر مشکل تو ہو ہی دیکھ بھائی as usual کس پہ دھیان دینا ہے cp sb quantity or price ٹھیک ہے while buying خریدتے ہوئے he takes 10% more than the indicated weight یعنی اگر 100 روپے 100 kg لے رہا تھا 1 ruker prati kg kG حساب سے تو کتنا لے لیا 110 kg لے 10% is added to that weight اس نے کتنا دیا 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 10% of the indicated 100 kg کم ہو جائے گا 10% is added then the claimed weight is obtained یعنی کہ اگر اس نے x kg دیا کتنے دیا 100 روپے دیا 100 روپے دیا کتنا ہوگا دیکھتے ہی کتنا ہوگا بھائی ہمیں نہیں معلوم لیکن اتنی بات معلوم ہے کہ 10% ہم جوڑیں 10% یعنی ہوتا ہے 1 بٹے 10 100 یعنی 1 بٹے 10 ٹھیک ہے تو ہمارا indicated weight آئے جو claimed weight ہے وہ آئے گا 100 لے رکھا ہے تو یہاں سے x کمان آجائے گا بلکل آئے گا بیٹا کتنا ہو جائے گا بتاؤ یہ ہو گیا x plus x بٹے 10 یعنی 11 x بٹے 10 ٹھیک ہے تو x کمان تمہارے پاس 11 x بٹے 10 ہوگا نا یہ 0 میں نے extra لگ دیا ہے تو یہ ہو جائے گا 1000 بٹے 11 ہمارے پاس x کمان کتنا آگیا 1000 11 11 11 11 11 ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آگئی quantity اتنی quantity وہ دے رہا ہے بیچتے ہوئے اور خریدتے ہوئے 110 kg لیا بیچتے ہوئے اتنا لیا کوئی دکھت نہیں ہے LCM لے کر بناتے ہیں value جیسے بنا رہے تھے پہلے پوچھا گیا بتاؤ بھائی کیا ہوگا تو quantity کو سیم کریں گی اتنا تو ہمیں پتہ لگی چکا ہے کیا کیا جائے سب سے پہلے تو دونوں طرف 11 سے گنا کر دیتے ہیں یعنی کہ 1000 kg کی قیمت کتنے کی قیمت بیٹا 1000 kg کی قیمت کتنی آگئی ہمارے پاس 1000 آگئی ٹھیک ہم نے 11 سے گنا کیا سوری تو 1100 آگئی ٹھیک ہے 1000 kg کا جو وکرے مول ہے وہ کتنا آگیا 1100 روپے آگیا ٹھیک ہے اب ہم 1000 پہ ہی جانا چاہیں گے یا تو 1100 پہ آنا چاہو گی مرضی ہے تمہاری 1100 پہ آجو زیادہ آسان لگتا ہے نا تو ایسا کرتے ہیں 1100 پہ آنے کے لیے اس کو ہم 11 بٹے 10 سے ملٹیپلائی کر دیں 11 بٹے 10 سے اگر گنا کریں گے دونوں طرف کریں گے تو کیا یہ ہمارے پاس 1100 آجائے گا آجائے گا یعنی 1100 کی قیمت ہمارے پاس کتنی آ آگئی بھائی 1210 1100 کیلو کتنے کا بکرا ہے 1210 روپے کا 1100 کیلو کتنے کا خریدہ جا رہا ہے 1000 روپے کا کام ہی ختم نہیں ہو گیا ہے بھائی کتنا ہو گئی profit profit 210 روپے لاغت کتنی 1000 روپے گونے 100 برابر answer 21% ستیم بلکل صحیح